دوستو بگ بوس سیجن 15 کے لائی فیڈ میں اس سمیں گھر کے اندر تیجے سوی پرکاس نے کرن کندرہ کو ایک ایسی بات کھیڑا لی ہے عمر ریاض کے بارے میں جسے سننے کے بعد میں کرن کندرہ بھی تیجے سوی کی یہ بات کو ماننے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے اور جیدی آپ بھی سنیں گے تو آپ کافی حیران رہ جائیں گے ہوا کچھ ہوں تھا کہ کرن اور تیجے سوی ایک جگہ بیٹھ کر آپس میں باتجیت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس دوران کرن نے بات ہوئی باتوں میں کہا کہ یاد تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں ٹاسک کے علاوہ آسکل کوئی باتیں بچی نہیں ہے جب ٹاسک ہوتا ہے تب ہی ہمارے پاس بات کرنے کے لیے ہوتی ہے اس کے علاوہ ہماری ساری باتیں ختم ہو چکی ہے یہ سنتی دوستو تیجے سوی نے کہا کہ مجھے تیر سے ایک بات کرنی تھی لیکن اتنے دیر یہاں پر عمر کھڑا تھا اس لیمین تیر سامنے یعنی کہ عمر کے سامنے وہ بات تجھ سے نہیں شیئر کی تھی جس کے بعد میں کرر نے کہا کہ عمر کھڑا تھا تو کیا ہو گیا تو اپنے دل کی بات کہہ سکتی ہے اور کسی کے سامنے بھی کہہ سکتی ہے لیکن دوستو اس کے بعد میں تیجے سوی نے کہا کہ نئی عمر کے بارے میں ہی مجھے گوات کرنی تھی اور کیا تمہیں نہیں لگتا کہ عمر ریاض سیزن تھرٹین کی طرح اپنے بھائی آسن کو فولو کرتا ہے اور وہ اسی کی طرح گیم کھیل رہا ہے پہلے تو وہ اپنے ساتھ ایک کنٹسٹینٹ کے ساتھ میں کافی اچھی دوستی نبارا تھا لیکن بعد میں وہ اسی کنٹسٹینٹ کی بینٹ بجانے کے لیے لگ گیا تھا اب دوستو یہاں پر تیجے سوی کس کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہی ہے یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے یدی آپ نے سیزن تھرٹین دیکھا ہوگا لیکن دوستو کرن کندرہ نے یہ ساری باتیں ماننے سے صاف طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے عمر ویسا بلکل نہیں کرے گا عمر کبھی بھی اپنے بھائی کو فولو نہیں کرے گا اور وہ ویسا انسان ہے بھی نہیں یہ تو بس وہ لوگوں کی باتوں میں آ گیا ہے اور اس لئے اس نے میرے ساتھ جھگرہ کر لیا دیر ساتھ جھگرہ کر لیا باقی اس کے مند میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے عمر کو سمجھایا بھی تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کبھی بھی فولو نہ کرے کیونکہ وہ اپنے بھائی جیسے کبھی بھی نہیں کر پائے گا اس لئے کبھی کسی کو فولو نہیں کرنا چاہیے اور خود جیسی پرسنلٹی رکھتے ہو ویسی ہی پرسنلٹی جندہ کو دکھانی چاہیے یہ سننے کے بعد تیجے سلو بھی کرن کی باتوں کو اگری کرتے ہوئے نجرائی خلال دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی عمر ریاض اپنے بھائی آسن کو فولو کر رہے ہیں یا نہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائض جرور بتائیں اگری آپ بھی تیجے رنگ کے پہنے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں